دوستو آج میں سردیوں کی کچھ ایسی خاص اور زبردست ٹیپس آپ لوگوں کے لیے لے کر رہے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بہت آسان بنانے والی ہیں اتنی زبردست یہ ٹیپس ہیں جو کہ آپ کو بہت پرسند آنے والی ہیں اور آپ کا بہت سارا ٹائم بہت سارا پیسہ بچانے والی ہیں تو بھی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آتے ہیں ٹیپ نمبر ون کی طرف تو دوستو آج کی میری ٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ ہم لوگ جب دودھوکارہ بوائل کرتے ہیں تو ہمارا جو دودھ کا پتیلہ ہوتا ہے اس کے نی سے ایک ملائی کی بہت بڑی تیہ جم جاتی ہے تو ہم لوگ اس کو اسی طرح سے واش کر دیتے ہیں اس کو اس طرح سے واش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم بہت زیادہ رزک اس طرح سے ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا ایک بہت بڑا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں تو میں آگے چل کے آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم لوگ کیا نقصان کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پتیلے کے اندر ایک یا دو چمچ آٹا ڈال لینا ہے روٹی جس آٹے سے ہم بناتے ہیں وہی آٹا آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے ساتھ میں آپ نے تھوڑی سی حلدی ڈال لینا ہے اس کو ڈال کے آپ نے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اکٹھا کر لینا ہے اور اکٹھا کر کے آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو اپنے سکن پر لگانا ہے سکن پر آپ نے اس کو کیوں لگانا ہے دوستو سردی میں ہماری سکن جو ہوتی ہے ہاتھوں کی پاؤں کی فیس کی بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رنکلز بہت جلدی پڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو جو ملائی ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ آئل ہوتا ہے تو وہ ہماری سکن کو اتنا سوفٹ بنا دیتی ہے اتنا زیادہ اس کے اندر ایک مویسچر لے آتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن بہت شائنی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی بار واش کرنے سے اس کے اندر کتنے شائن آگئے اس سے آپ کی سکن وائٹ نہیں ہوتی لیکن بہت شائنی اور بہت پیاری ہو جاتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا آتے ہیں اپنی آج کی ٹیپ نمبر ٹو کی طرف تو جی دوستو آج کی میری ٹیپ نمبر ٹو یہ ہے سردیوں میں ہم لوگ بہت سارے ڈرائی فروٹ وغیرہ نمکو ریوڈی بسکیٹ سے کٹھے اس طرح لاکے رکھ لیتے ہیں تو جب ہم ان کو کٹھا لاکے رکھ لیتے ہیں کسی بھی ایٹرائٹ باکس کے اندر ڈال بھی لینا پھر بھی ان کے اندر ایک مویسچر آ جاتا ہے جو کہ کچھ ہی تیروں کے اندر اندر وہ خراب ہونے لگتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے خراب ہو چکے ہیں تو ہم ان کو مہمانوں کے سامنے نہیں رکھ پاتے تو آپ لوگ نے جب بھی ایسی کوئی چیز رکھنی ہے آپ لوگ نے اس طرح سے ایٹرائٹ جار کے اوپر کوئی بھی بسکیٹ کا نمکو کا چوکلٹ کا کوئی بھی ریپر آپ کے گھر میں ہونا وہ آپ نے لگا دینا ہے اس طرح سے آپ کی جو بھی چیز ہوگی وہ پانچ سے چھے ماہ تک چلے گئے بلکل خراب نہیں ہوگی اس کے ساتھ آتے ہیں اپنی آج کی ٹپ نمبر تھری کی طرف تو دوستو ہمارے گھر میں دو طرح کی مرچی ہوتی ہے ایک دڑا مرچ ہوتی ہے اور ایک لال والی مرچی پاورڈر ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ دڑا مرچ کو اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے تو ہمارے گھر میں جو ہے زیادہ لال مرچی کا پاورڈر یوز ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو دڑا مرچ ہوتی ہے اس کے اندر ایک عجیب قسم کی کوڑے وغیرہ سے بننا شرارڈ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے سوسری ٹائپ اس میں لگ جاتی ہے تو اس کو بچانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے نمک کا ڈال دینا ہے تو جب آپ اس کے اندر ایک چمچ نمک ڈال دیں گے تو آپ کی جو مرچی دو سے تین ماہ تک چلنے والی تھی وہ پانچ سے چھے ماہ بلکہ ایک سال تک بھی یہ چل جائے گی بلکل خراب نہیں ہوگی نمک جو ہے وہ آپ کی دڑا مرچ کو بہت اچھے سے بچا لے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نمک کو اس کے اندر ڈالنا ہے اچھی طرح سے سپون سے ہلا لیں یا پھر اس کو اوپر سے کور کر کے آپ اس کو اچھے سے شیک کریں تو آپ لوگ دیکھیں گے آپ کی مرچیں جو ہیں وہ بہت ٹائم تک چلیں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری مرچی تیار ہو جو کہ آپ اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آتے ہیں اپنی آج کی ٹپ نمبر 4 کی طرف تو دوستو یہ والی میری ٹپ جو ہے یہ چنوں کو لے کے ہے چنیں وائٹ والے ہوں یا پھر بلیک والے ہوں جو بھی چنیں ہوں اگر آپ ان کو زیادہ ٹائم کے لیے سٹور کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کے لیے ایک خاص کام کر سکتے ہیں وہ خاص کام یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ان چنوں کو رکھنا ہے آپ نے لینا ہے تھوڑا سا نمک بلکل تھوڑا سا نمک یہ گیا میں نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے سرسوں کا تیل ڈال لیں بس اتنا سا ہی ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر اس طرح سے لگا لیں گے اس طرح سے لگانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جتنے بھی چنیں ان کو اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مسل مسل کے تو اس کے ساتھ کوٹ کر دینا ہے اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو چنیں تین سے چار ماہ تک چلنے والے تھے وہ آپ کے پورا سال چلیں گے اور اس کے اندر کوئی سوسری وغیرہ نہیں جائے گے اور یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے کوئی کیڑے مکور اس کے اندر نہیں جائیں گے آپ نے اس کو کسی بھی ایٹائیڈ جار کے اندر ڈال کے رکھ لینا ہے تو اسی کے ساتھ آتے ہیں اپنی آج کی لاسٹ ٹپ کی طرف ٹپ نمبر فائیو کی طرف نہیں آتی جس کی وجہ سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی مہنگائی میں ہم لوگ بار بار سوکس لا بھی نہیں سکتے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح کی جو ہماری سوکس ہوتی ہیں جو ہم بچوں کو پہناتے ہیں کھولی ہو جاتی ہیں آپ نے اس طرح سے ان کے اوپر اس طرح سے پونی وغیرہ ڈال لینے یہ تو یہ گریں گے نہیں اور دوسرا یہ سیف رہیں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور چینل کرنے چینل کا ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ریڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دھوم میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ